اسلام اسی طرح سے پھیلا ہے یہ خودکوش حملے کر کر کے انہوں نے لوگوں کو ڈرار را کے مسلمان کیا نا خیر ہے قلوار اسلام کی راہ سے روڑے ہٹانے کے لیے استعمال ہوئی ہے راستہ صاف کرنے کے لیے لیکن اسلام اپنی ایڈیالوجی اپنے مکتب اپنی منطق اپنی دلیل اور اپنی برہان کے زور پر پھیلا ہے قرآن کتاب مہیمن ہے مسلط سب کتابوں پر غالب تمام مذاہب پر غالب سب سے بڑی طاقت مکتب کے اندر ہے سب سے بڑا زور مکتب کے اندر ہے اپنی کیوں ترماتے تھے ہمیں کوئی شکاست نہیں دے سکتا نہ ہمیں مار کے شکاست دے سکتا ہے نہ ہمیں زندہ راکھتا شکاست دے سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم مار جائیں جب بچ جائیں دونوں صورتوں میں ہمارا مکتب زندہ ہے اور جب تک مکتب زندہ ہے ہم شکاست نہیں کھا سکتے وہ لوگ شکاست خوردہ ہیں جن کے تن باقی ہے جن کے لاشے باقی ہے لیکن مکتب ہار بیٹھے ہیں مکتب کھو بیٹھے ہیں طاقت ساری اسی قوت مکتب کے اندر ہے مکتب موجزے دکھاتا ہے مکتب کرامتیں دکھاتا ہے مکتب کو کلادہ کام کرتا ہے مکتب معمولی انسانوں کو غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے مکتب ایک چرواہے کو ابوزار بنا دیتا ہے ایک بھیج رانے والا اکبر جب مکتب میں آتا ہے نہ قابل تسخیر انسان بن جاتا ہے نہ قابل تسخیر نہ چکرے دیوالا مجاہب بن جاتا ہے جو ظلم کو لڑکاتا ہے ہر قیمت پر تنہا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے مکتب ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ اس کو اگر جلا وطن کرتے ہیں مدینہ کے حالات کو پورا امن رکھنے کے لئے شام میں جا کر اس کو جلا وطن کرتے ہیں شام میں جا کر اہل بیت کی محبت کا پودا کاشت کر کے آ جاتا ہے لبنان کے اندر تشیعوں کی بنا کس نے رکھی ابوزار غفاری نے مدینہ کا ماحول درمبرن کر دیا ایک شخص نے ایک بڑے صاحبی نے ایک صاحبی نے جہاں پر بھی قرآن نارہ اس نے بنایا قرآن نہیں یہ ہم میڈ نارے ہمارے جو ہم آئی دن بدلتے رہتے ہیں کبھی مرد آباد اس کو کبھی مرد آباد اس کو امام نے کہا فقط امریکہ کو مرد آباد کا ہو اسرائیل کو مرد آباد کا ہو چونکہ جتنی مشکل و مسیبت ہے وہ اسی جرسومے کی وجہ سے ہیں اگر مرد آباد کہنے امریکہ اور اس مرد آباد سے وہ بہت مطمئن ہو جائے گا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے سنوکہ اربیہ مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد بروب بریو محمد والی محمد مدینہ میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس کے بارے میں گفتگو اس سے پہلے والی مجلس میں ہو رہی ہے ملا ملا وڈیرے مالدار پور رو جن کو کسی کسی کی کمی اور درد نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا ایسا یہ طبقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ملا اور سرمایہ دار وڈیرے جنہوں نے ہر چیز پہ قبضہ جمعیا ہوتا ہے سیاست پہ ان کا وڈیروں کا قبضہ سروت پہ ان کا قبضہ ملک پہ ان کا قبضہ اقتدار پہ ان کا قبضہ دین پہ بھی ان کا قبضہ مدینہ کے اندر یہ وڈیرے بنے انہوں نے آجیز قبضے میں لے لی قبضے میں لے 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 جو جی میں آیا کرنا شروع کر دیا جب ملا پیدا ہوئے مدینہ کے اندر ایک شخصیت اٹھی ببان کے دور قرآن سے نعرہ اٹھایا نعرہ کا حاصل گیا وہ نعرہ کے قرآن میں سورہ طوبہ میں دیا یہ ملا کے سامنے سرمایہ داروں کے سامنے ابو ذر کا نعرہ تھا قرآنی نعرہ کہ وہ لوگ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں مال جمع کرتے رہتے ہیں سٹور بناتے رہتے ہیں اکاؤنٹ بڑھاتے رہتے ہیں اے ابو ذر ان کو پیغام دے دو جاتا کہ اگر اسے اللہ کی راہ نے خرچ نہیں کیا تو عذابِ خدا کے منتظر رہو اور کی طوال کے لئے جو سر کے انکرہ رہے مولفہے رسول ہے رہاہ روزول ہے مولاقی بڑھاتی موزے مولاقی بڑھاتی موزے کی موزے خدا کے جاری 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 موزے جاری جاری جہاں پر بھی مولاقی کسی فارد کو دیکھتے مولاق قرآن نے تعرف کروایا ایک طبقہ چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی وضاعت کروں جہاں بھی ان مولاقی کسی کو دیکھتے ابو ذر مدینہ کے اندر اور یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے بری بری شخصیتیں جن کے سامنے دوسرے دورے ہو جاتے تھے عدب سے اور جو کل مقلع جوجی میں آتا کرتے لیکن جب ابو ذر کی نگاہ ان پر پڑھتی بعض حکومت میں بھی تھے جب ابو ذر کی نگاہ ان پر پڑھتی تو ہر ایک سامنے جا کر یہ نرہ لگاتے بہت تنگ تھے ابو ذر کے ہاتھوں مدینہ کے ملاء بہت تنگ تھے مطرفین عیاش بلے سرمایدار جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اتنا سرمایہ بھائیا ہوا تھا اس وقت ایک شخص نے بہت بڑا گھر بنایا اپنا اور جب اسے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اسلام کے شکو کے لیے اسلام کی عظمت کے لیے میں نے اتنا بڑا گھر محل بنایا ہے ابو ذر جب بھی دیکھتے یہ نارہ لگاتے یہ بہت تنگ تھے ابو ذر سے لہٰذا انہوں نے مل کر کہا کہ ابو ذر کو مدینہ سے نکالو مدینہ کے حالات خراب کرتے ہیں محل خراب کرتے ہیں ایسے غزل سرہ کو چمن سے نکال دو اقبال کے نفس اللہ کی آگ تیز ایسے غزل سرہ کو چمن سے نکال دو ابو ذر کو چمن سے نکال دیا نکال کر شام میں امیر شام کو سوفا گیا کہ یہ باغی عمر دیکھیں کیا تھی عمر ابو ذر کی اس وقت نوے سال کی عمر میں لگ وقت کہ یہ انقلابی ہم سے قابو نہیں آتا آپ اس کو سمالو اس نے کہا ایسوں کو کنٹرول کرنے کا بندوباس میرے پاس موجود ہے لاکر یہ علاقہ جو آج جنوب لبنان کہلاتا ہے وادی و بقا اس کے اندر بے گیا یہ پاڑی علاقہ کا دور افتادہ پسمان میں اس کے اندر بیج دیا کچھ عرصہ ابو ذر وہاں رہی رپورٹ ملی کہ ابو ذر نے پورے خطے کو بیدار کر دیا ہے اب ہر وادی پکا کے ہر انسان کی زمان پر فقط ایک جملہ ہے اور وہ ہے علی وہ نام فقط علی ہر ایک علی علی کر رہا ہے ہر ایک کی زمان پر علی کا نام چڑھا دیا برداشت نہیں کر سکے شام سے خط گیا مدینہ کہ اگر شام کو بچانا چاہتے وہ اپنی حکومت میں باقی رکھنا چاہتے وہ اس بوڑے کو واپس بلو یہاں سے کب واپس کرو واپس کرنے کے لیے انتظام ہوا کیا انتظام کیا ننگا ہونٹ جس پر پالان نہیں تھا ابو ذر کو اس پر بٹھا کر رسی سے ابو ذر کی ٹانگیں اس کے نیچے باندھی گئیں اور ساتھ گوڑ سوار گوڑوں پر بیٹھے ہوئے جنگی گوڑے گوڑ سواروں کو کہا گیا کہ شام سے مدینے تک اس اوٹ کو دوراتے ہوئے لے کر جانا ہے چل کے نہیں جائے دورتا ہوا جائے اور یہی ہوا دورتا ہوا یہ اوٹ دورتا ہوا جائے